موسیقی اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے باپ سے زیادہ اس کی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوتا ہوں اور یہی بات قرآن میں اللہ تعالی نے فرمائی کہ کہ نبی اہل ایمان کو ان کی جان سے بھی زیادہ محبوب ہوتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین کہ اللہ کے رسول کی سچی محبت کیا ہے آج محبت رسول کے نام پر ہم بہت کچھ کرتے ہیں محبت رسول کیا چند رسموں کو نبھانے کا نام ہے کیا چند چیزوں کو کر لینے کا نام محبت رسول ہے محبت رسول ہے کیا اللہ تعالی نے سورہ آراف کے اندر اپنے نبی کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ جو لوگ نبی کے اوپر ایمان لائے نبی کا انہوں نے احترام کیا نبی کی انہوں نے مدد کی اور اس روشنی کی پیروی کی جو نبی لے کر کے آئے تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اس آیت میں اللہ تعالی نے جو حقیقی مطلب ہے محبت رسول کا وہ بتایا کہ ہمیں سب سے پہلے تو رسول کے اوپر پکا ایمان ہونا چاہیے اور رسول کے اوپر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی ہر بات کی ہمیں تصدیق کرنا ہے جس بات کے بارے میں یہ پروف ہو جائے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ کا قول ہے آپ کی حدیث ہے جس چیز کے بارے میں بھی یہ چیز پروف ہو جائے ثابت ہو جائے اس پر ہمیں ایمان رکھنا ہے ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس بات پر بھی ایمان رکھنا ہے رسول کا احترام کرنا ہے رسول اکرم اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب بندے ہیں آپ کا مقام سب سے اونچا ہے اللہ کے بندوں میں وہ مقام آپ کو عطا کیا جائے نہ تو اس میں غلو کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے مقام تک نوزم اللہ آپ کو پہنچا دیا جائے اور نہ ہی آپ کے حقوق کے بارے میں کتاہی کی جائے اور آپ کے درجے کو گھٹانے کی کوشش کی جائے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مجھے اتنا نہ بڑھاؤ جتنا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا اور تیسری چیز جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی رسول کی مدد کرنا ہے رسول کی مدد کرنے سے مراد اللہ کے رسول جب تک بہایات تھے آپ کی حیات مبارکہ میں آپ کی ظاہری مدد کرنا تھا اب آپ کی وفات کے بعد آپ کے دین کی مدد کرنا ہے آپ کے مشن کی مدد کرنا ہے آپ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے آپ کی صیرت کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے آج ہمارے ملک میں یا پوری دنیا میں ایک بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو ہمارے رسول کی صیرت سے نواقف ہیں ہمارے رسول کے بارے میں ان کے دماغ میں غلط فہمیاں بھری ہیں مس کنسپشنز ہیں مس انڈر اسٹینڈنگ ہیں کیا ہم نے کبھی دور کی ہم نے دور نہیں کی ہم نے محبت رسول کے نام پہ کچھ جذباتی قسم کی چیزیں کر لی اور اپنے غیر مسلم بھائیوں کو دکھاتی ہمیں اپنے رسول سے بڑی محبت تھے جبکہ ہونا کیا چاہیئے تھا ہم اپنے رسول کا صحیح کردار ان کے سامنے رکھتے اپنے رسول کی صحیح صیرت اپنے غیر مسلم دوستوں کو ہم دیتے اور ان کو دکھاتے ہمارے نبی ہیں کیسے اور آپ ان کو کیسے سمجھ رہے ہیں ہمارے نبی کا اخلاق تو ایسا تھا کہ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا دشمنوں کو بھی آپ نے معاف کر دیا جن کا خون بہانہ آپ کے لئے حلال تھا ان کو بھی آپ نے نہیں مارا اور ان کو آپ نے ایک زبان میں معاف کر دیا تو یہ اس آیت میں تیزری چیز بتائی گئی کہ ہمیں رسول کی مدد کرنا ہے رسول کے مشن کی مدد کرنا ہے رسول کے دین کی مدد کرنا ہے رسول کے اوپر اگر کسی نے آپ کی ذات پر آپ کی صفات پر حملہ کیا ہے آپ کے کردار کو مجروح کرنے کی کوشش کی ہے تو ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا ہے اور ایسے انسان کو اس کے انجام تک پہنچانے کی قانون کے دائرے کے اندر رہ کر کے کوشش کرنا ہے اور آخری چیز وَتَّبْعُ النُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعْهُ اور اللہ نے فرمایا کہ کامیاب وہ لوگ ہیں جو رسول کے ساتھ جو روشنی آئی ہے جو نور آیا ہے یعنی قرآن اور سنت یہ دو چیزیں ہیں جو رسول لے کر کے آئے اور یہی دونوں چیزیں امت کو ہدایت پر لا سکتی ہیں کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مُوتَّا اِمَا مَالِك کی صحیح روایت ہے تَرَقْتُو فِيكُمْ أَمْرَيْنِ بَعْدَفُمَا میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں لَن تَظِلُّ مَا تَمَسَّقْتُمْ بِهِمَا جب تک تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے کونسی دو چیزیں ہیں کتاب اللہ و سنتی ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں چار چیزوں کا ذکر کیا جو رسول پر ایمان لائیں جو رسول کا احترام کریں جو رسول کی مدد کریں اور جو رسول کی لائی ہوئی شریعت کو فالو کریں اس کی اتباہ کریں وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں آج ہم رسول کی سنتوں کو فالو نہیں کرتے ہمارا لباس ہمارا رہن سین ہمارا کاروبار ہماری زندگی کے تمام پہلوں میں ہم اپنے رسول کی سنت اور طریقے سے دور ہیں اور دعویٰ ہے کہ ہم رسول کے بہت سچے محب ہیں رسول سے بہت سچی محبت کرتے ہیں جی نہیں سچی محبت یہ ہے کہ رسول کی سنتوں اور رسول کے طریقے کو فالو کیا جائے رسول کے طریقے سے ہٹنے کا نام بیدعت ہے رسول کے طریقے سے ہٹنے کا نام گمراہی ہے یہاں تک کہ جس چیز کو ہم نیکی سمجھ کر کے کریں اور وہ کام رسول نے نہیں کیا ہے وہ بھی کام صحیح نہیں ہے بعض صحابہ نے ایسا ارادہ کیا ایسی قسم کھالی کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا بعض صحابہ نے ایسی قسم کھالی میں رات بھر نماز پڑھوں گا بعض صحابہ نے ایسا ارادہ کر لیا کہ میں کنٹینیو روزہ رکھوں گا اللہ کے نبی نے منع کیا اور فرمایا کہ یہ میرا طریقہ نہیں ہے میں رات میں آرام بھی کرتا ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں روزہ بھی جگتا ہوں گیپنگ بھی کرتا ہوں اور میں نے نکاح بھی کی ہے اور یہی میرا طریقہ ہے تو جو میرے طریقے کو فالو کرے وہ میرا امتی ہے مجھ سے محبت رکھا ہے فَمَنْ رَغِبَعَنْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّ اور جو میرے طریقے سے ہٹ جائے وہ میرے طریقے پر نہیں ہیں تو ناظرین رسول سے سچی محبت کیا ہے رسول کی اتباع کی جائے اور رسول کی اتباع وہ چیز ہے جو دنیا تو دنیا آخرت میں بھی ہمیں رسول کی رفاقت رسول کی کمپنی رسول کا ساتھ ہمیں عطا کرے گی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نیسا کے اندر فرمایا وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِقِينَ وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقًا کہ جو اللہ کی اتاعت کرے اور رسول کی اتاعت کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا جن کے بارے میں ہم نماز میں دعا کرتے ہیں سرات اللَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کہ اے اللہ تو ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا کون ہے وہ لوگ؟ مِنَ النَّبِيِّينَ اللَّهِ کے نبی لوگ ہیں وَالصِّدِّقِينَ صِدِّقِينَ ہیں وَالشُّهَدَاءَ اللَّهِ کی راہ میں شہید ہونے والے لوگ ہیں وَالصَّالِحِينَ اور اللَّهِ کے نیک بندے ہیں تو جو اللہ اور اس کے رسول کی اتاعت کرے گا وہ آخرت میں ایسے ٹاپ کلاس کے لوگوں کے ساتھ رہے گا تو ناظرین رسول کی سچی محبت آپ کی اتباع میں ہے آپ کی سنتوں کو اپنانے میں ہے نہ کہ چند رسموں کو پورا کر لینے اور جذباتی قسم کی باتیں کرنے میں ہیں آخری بات رسول اکرم کی محبت کا اقتقاضہ یہ بھی ہے کہ آپ پر کسرس سے درود و سلام پڑھا جائیں اللہ کے نبی نے فرمایا مَنْ صَلَّ عَلَيَّ وَاحِلَا جو ایک مرتبہ میرے اوپر درود پڑھے صل اللہ علیہ عشرہ اللہ اس کے اوپر دس رحمتیں نازل کرتا ہے آئیے ہم اللہ کے رسول پر کسرس سے صلات و سلام پڑھیں اس کی ایک چھوٹی سی شکل ہے کہ جب نبی کا نام آئے صل اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے اس درود سے کبھی پیچھے نہ رہیں جمعہ کے دن کسرس سے درود پڑھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی